زیارتِ نیابتی تمام مستحبات میں نیابت جائز ہے اہمات کی واجبات و مستحبات کی نیابت کے لئے مرد ہونا ضروری نہیں ہے مردہ شخص اگر مرد ہے اس کی نیابت میں کوئی خاتون اس کی نمازیں بڑھ سکتی ہیں اور اس کی طرف سے ہم مثلا روزے روزے ہیں لہذا عورت بھی کسی مرد کی نیابت کر سکتی ہے اور دوسرا مسئلہ یہ کہ دوسروں کی نیابت میں زیارت کرنا مستحب ہے انسان جب زیارت کے لئے جائیں تو اپنے دوست احباب ہیں ملغومین ہیں مثلا والدین ان کی نیابت میں زیارت کرنا مستحب ہے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ زندوں کی طرف سے بھی آپ نائب الزیارہ بنیں اور زیارت کریں ہم حساب لگاتے ہیں کہ پھر ہمارے لئے مثلا ثواب کم ہوگا ایسا نہیں ہے ایک قطرہ بھی آپ کے ثواب میں سے کم نہیں ہوگا بلکہ دوسرے کے لئے زیارت کرنے کے سبب آپ کو اور بھی اضافی ثواب بھی ملے گا اور جس کے لئے زیارت کی ہے اسے بھی وہی ثواب ملے گا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ مثلا مدینہ جا کر جانماز لے کر آئیں سعودی عربیہ کے یا آپ اراغ جا کر مثلا چند تسبیح اور چند چیزیں لے کر آئے دے دیں یہ بہتر ہے یا وہ زیارت دے دیں کہ جس پہ خدم خدم پہ ہر جو عمر کا ثواب ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے عزیزوں کے لئے کیا تحفہ دے دوں آپ زیارت پہ جائیں تو ان کی طرف سے زیارت کریں اب 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 دلائی حسین کی خدمت میں ان کے لئے دعا کریں کہ آپ میں ان کی طرف سے زیارت کرتا ہوں اور آپ نے ان کی شفاعت کرنی ہے ان کی آخرت کو سوادنے کے لئے کچھ کریں نہ کہ یہاں سے تصویر خریدیں چاہینا ان کی تصویر خرید کہ آپ وہاں جا کے تخصیم کریں کہ یہ ہماری طرف سے ان کی اتنی عزش نہیں ہوتی تو لہٰذا دعوت سرمی راوی ہے انہوں نے آبا امام حسن العسکری علیہ السلام سے آج کیا کہ اس زمانے میں بھی جارویں امام سے جا کر کہا کہ میں انی زلط اباکہ میں نے آپ کے والد ماجد کی زیارت کیا دسوئے امام کی زیارت کیا وَجَعَلْتُ دَعْلِكَ لَكَ اور سواب میں نے آپ کے لئے حدیعہ کیا خود جارویں امام کے پاس بیٹھ کر کہ آپ کے والد کی میں نے زیارت کی ہے دسوئے امام کی اور سواب میں نے آپ کے لئے حدیعہ کیا ہے اس وقت آبا امام حسن العسکری علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لَكَ بِذَعْلِكَ مِنَ اللَّهِ تَوَابٌ وَعَجْرٌ عظیم تمہارے لئے اسی زیارت نیابتی کے عوض عجر بھی ہے اور سواب عظیم عدر عظیم ہے تمہارے لئے تو نے میری نیابت میں میرے بابا کی زیارت کیا وَمِنَّ الْمَحْمَدَ اور ہم تمہاری ستائش کرتے ہیں یہ ایک زیارت آپ کریں مثلاً آپ قرآن حباب عظیم کی زیارت کریں جو آپ پر عزیز ترین رشتہ دار ہے یا فرد ہے تو اس لئے حدیعہ کریں مثلاً اگر آبا امام زمان علیہ السلام تو سلام آپ کے لئے حدیر ہے تو ایک زیارت ان کی نیابت میں کریں یا پھر خود زیارت کر کے سواب ان کے لئے حدیعہ کریں تو یہی چیز ہے کہ آپ امام زمان میں فرمائیں کہ تمہارے لئے عجر عظیم ہے اور میری طرف سے تمہاری ستائش ہے میں تمہیں شابات دیتا ہوں یعنی رضایت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بعض اہمہ سے سوال کیا کہ اگر کسی نے دو رکھاتے نماز پڑھ لیا ایک دن روضہ رکھا یا ایک حج انجام دیا یا ایک عمرہ انجام دیا یا پھر خود اسلام کی زیارت کیا یا کسی امام کی زیارت کیا اور ان کے سواب کو ماں باپ کے لئے یا اپنے کسی دینی بائی کے لئے حدیعہ کریں تو کیا خود اس کے لئے بھی کچھ سواب ہے یہ سواب تو میں نے حدیعہ کیا ان کے لئے یہ دنیاوی مال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو دیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ جو سواب الہی ہے عجر الہی احسان نہیں ہے اس نے بھی اسی طرح سواب کیا جب میں نے یہ چیزیں ان کا سواب حدیعہ کروں تو کیا میرے لئے بھی کچھ بچتا ہے یا نہیں امام نے جواب میں فرمایا کہ ان کا سواب یہ جو اس سواب جو عمر مانو بن حن وہ بھی پہنچے گا اس کا سواب تو انہیں زیارت کی ہے اور اسے حدیعہ کیا سواب اسے بھی ملے گا وہ ہی سواب تو انہیں حدیعہ کیا ہے فغیر اس کے کے خود اس کے سواب میں سے ذرہ برابر کم ہو جائے یعنی آپ نے اگر زیارت کی تو آپ کے سواب میں سے کم نہیں ہوگا آپ کو پورا پورا سواب ہے جب آپ حدیعہ کریں تو اتنا ہی سواب اس کے لئے بھی ہے لہذا والدین کے لئے سواب زیارت حدیعہ کریں اب امام زمان کے لئے حدیعہ کریں اور باقی اپنے عزیزوں کے لئے آپ کے سواب میں سے کم نہ ہوگا اب وہاں جا کر کرنا کیا ہے شیخ حدوسی نے فرمایا کہ جب آپ کسی کی نیابت میں زیارت کریں تو یہ دو تین جملے آپ پڑھیں مفادی و جلال میں ابتہ تفسیم کے ساتھ درد ہے السلام علیکہ یا مولای من فلان ابن فلان کہ اے میرے مولا و آقا فلان ابن فلان کی طرف سے جو ہے آپ کے اوپر آپ کے لئے سلام ہے ادید قطاع درعن میں ان کی طرف سے آیا ہوں زیارت کے لئے مثل میں اپنے ماں باق کی طرف سے میں آگا امام زمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہوں آپ کی زیارت دلے بشفع لہو عند ربک آپ میرے ماں باق کے لئے خدا مند متعال کے ہاں شفاعت کریں یہ بڑا حدیعہ ہوتا ہے آپ والدین کے لئے اگر والدین زندہ ہیں تو اب ان کے لئے بھی مفید ہے اگر مرہوم ہو چکے ہیں تو ان کے لئے بھی کہا آپ شفاعت بیج رہے ہیں کیا آپ عباد اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں تو جہاں اگر کوئشہ تمام برادران ایمانی یا کسی خاص گروہ کی نیابت میں زیارت کرتا ہے تو نیت کریں کہ میں ان کی طرف سے یا نام لیں یا ان کی نیت کر کے اور زیارتی نیابتی کو انجام دیں پھر دو رکعات نماز بجال آئیں اور نماز کے بعد یہ کہیں میں نے یہ زیارت کی ہے میں نے یہ دو رکعات نماز زیارت بھی میں نے پڑھ لی ہے میں نے یہ دو رکعات نماز زیارت بھی اللہ مولا اپنے ایمان کے لیے کہ فلان ابن فلان کسی ایمان کی آپ حسن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا بھی نام لیں جس ایمان کی زیارت کی اس کا نام لیں کہ میں نے اس ایمان کی زیارت کی ہے عن جمع احوانی میں نے تمام برادران ایمانی کی طرف سے اس ایمان کی میں نے زیارت کی ہے جس جس نے بھی آپ لوگ چلے جاتے ہیں زائری تو جو لوگ آپ کو خدافزی کرتے ہیں وہ آپ سے یہ التماس دعا کرتے ہیں نائب زیارت ہونے کی آپ سے درخواست کرتے ہیں تو آپ اس نماز کے بعد اس چند جملوں کو آپ پڑھتے ہیں جس جس نے بھی مجھے زیارت کے لیے کہا ہے اور دعا کے لیے کہا میں نے ان کی طرف سے میں نے اس ایمان کی مثلا کہ امام حسین کی میں نے زیارت کی ہے اللہمہ تقبل ذالکہ منی اس زیارت کو مجھ سے قبول فرما ومنہم اور ان ابراد کی طرف سے بھی قبول فرما برحمت گیا یہ دعا آپ نے کرنی ہے فَإِنَّكَ اِمَامِ فَرْئِدَا قُلْتَ لِأَحَدِينَ امام نے فرمایا جب تم نے اس طرح سے زیارت کی تو پھر لے قُلْتَ لِأَحَدِهِمْ اِنِّي قَدْ خَلَّئِتُ وَضُرْتُ وَسَلَّمْتُ عَلَى الْإِمَامِ عَنْكَانَ اگر کس دعا پس آنے کے بعد اپنے برادران مؤمنین سے آپ ملنے کے بعد کہیں میں نے تمہاری طرف سے امام کی زیارت بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے کن دسال قرفی خطو تو تو نے سچ کہا یعنی ادھر آ کر کہہ سکتے ہو کہ میں نے تسبیح اور جانمات اور یہ چیزیں فرما وغیرہ نہیں لائے میں تمہارے لئے زیارت کی ہے میں نے تمہاری نیابت میں نماز پڑھی ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہوگا اور یہ مؤمن کی نشانی ہوتی ہے دوسروں کو فراموش نہ کریں خود اپنی شفاعت کے لئے صرف دعا نہ کریں سب کی شفاعت کے لئے دعا کریں ایمہ نے فرمایا کنجوس نہ بنے دعاوں میں بلکہ وسقط پیدا کریں اگر ایمہ نے فرمایا کہ مشتوں کو مغرب تک جتنے مؤمنین ہیں سب کے لئے دعا کریں لہذا ہمیں حکم ہے کہ سب کو یاد رکھیں جب آپ کو خدا اند متعال نے طلب دیا ہے زیارت اگر باطلائی حسین کے لئے تو وہاں باقی مؤمنین کو فراموش نہ کریں اللہ حمدہ وسلم اللہ حز اللہ جلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا رحیم یا طلب القلوب تبد قلوبنا على دینك اللہ اللہ مهدنا من عندك نافذ علينا من خضك نافذ علينا من خضك ناتشون علينا من رحمتك نانزل علينا من بركاته بحق которую محمد و اولی multi Michelین المتمنین والمؤمنات رحم اللہ ومن يقرؤ الفاتحة والصلاة